السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے ایک سرپرائز لے کر آیا ہوں وہ سرپرائز یہ ہے کہ حضور تازو شریعہ کا عرصے پاک آنے والا ہے اور حضور تازو شریعہ کے میں نئے مزار کی آپ کو زیارت کرانے والا ہوں جی ابھی تک آپ نے تازو شریعہ کا مزار دیکھا ہوگا اچھی بات ہے مگر بالکل نیا ایک لک دکھاؤں گا تازو شریعہ کا ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے اور یہ عرصے تازو شریعہ سے پہلے پہلے کام انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا کچھ تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہیں ہم ان کی زیارت آپ کو کرائیں گے ہم زیارت کر چکے ہیں آپ بھی ان کی زیارت کیجئے یہ دیکھئے حضور تازو شریعہ کا نیا روزہ اور آئیے ساتھ میں ہم تازو شریعہ کی ایک منقبت بھی آپ کو سناتے چلیں تاکہ آپ روزے کی بھی زیارت کرتے رہیں اور حضور تازو شریعہ کی تعریف بھی سماعت کرتے چلیں جو دیکھا ہو گیا شہدہ میرے تازو شریعہ کا بولو سبحان اللہ جو دیکھا ہو گیا شہدہ میرے تازو شریعہ کا تھا ایسا دل نشین چہرہ میرے تازو شریعہ کا تھا ایسا دل نشین چہرہ میرے تازو شریعہ کا بفیض غوث خواجہ آلہ حضرت مفتی آزم بفیض غوث خواجہ آلہ حضرت مفتی آزم زمانے بھر میں ہے شہرا میرے تعد الشریع کا چلو منگ تو بریلی دامنے امید بھر لائیں چلو منگ تو بریلی دامنے امید بھر لائیں آپ کو لوگڈن لگا ہوا کیسے چلے جائیں ارے میرے بھائی آنکھیں جھکاؤ تصور میں تعد الشریع کا روزہ آلہ حضرت کا روزہ حضور مفتی آزم ہند کا روزہ تصبر میں لاؤ بیٹھے بیٹھے دل وہاں بھیج دو جان و دل ہوش و خیرد سب کو بریلی بھیجو سمجھے نہیں سمجھے پھر بریلی سے آلہ حضرت مدینہ شریف بھیج دیں گے ہے کہ نہیں چلو منگ تو بریلی دامن امید بھر لائیں چلو منگ تو بریلی دامن امید بھر لائیں وہاں بٹنے لگا صدقہ میرے تعدد شریعہ کا وہاں بٹنے لگا صدقہ میرے تعدد شریعہ کا زمین رو رو کے کہتی تھی فلک سے دیکھ لو تم بھی جہاں کتنا ہے دیوانہ میرے تعدد شریعہ کا زمانے بھر کے دیوانوں کے لب پر نام ہے کس کا زمانے بھر کے دیوانوں کے لب پر نام ہے کس کا میرے تازو شریعہ کا کروں میں جس قدر بھی ناز کم ہے اپنی قسمت پر میری آنکھوں میں جلوہ ہے میری آنکھوں میں جلوہ ہے میرے تازو شریعہ کا فقیعہ نے زمانہ بس یہی پیغام دیتے ہیں جہانے فن پہ قبضہ میرے تازو شریعہ کا زمانہ جان دیتا ہے جہاں پر مثل پروانہ زمانہ جان دیتا ہے جہاں پر مثل پروانہ سنو ساحل وہ ہے روزہ میرے تازو شریعہ کا سنو ساحل وہ ہے روزہ میرے تازو شریعہ کا دیکھ لیا آپ نے روزہ شریعہ کے نئے روزے کی زیارت کی یہ کلام کس کا ہے ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں یہ کلام شمشدین ساحل مصباحی مظفر پر فاضل جامعہ اشرفیہ مبارک پر کا ساحل صاحب کا یہ کلام ہے جسے پڑھنے والے تھے کبیر احمد قادی الہسان امام جامزید دیلی خیالہ آرستو تیس آپ ہیں ہمارے مائی امام یوٹیوب چینل پر کون سے ہے مائی امام یوٹیوب چینل اگر آپ نئے مہمانے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ اب میں حضورت اعضی شریعہ کے عرص مبارک تک روزانہ ایک منقبت آپ کو سناوں گا اور آپ کی یہ ذمہ داری ہوگی سن کر اس کو پھیلائیے شیئر کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور ہمیں مشورہ دیجئے بہت بہت شکریہ جنابِ علی آپ کا کہ آپ نے اتنا وقت دیا اعضی شریعہ کے روزے کی آپ نے زیارت فرمائی خواب میں انشاءاللہ آپ کو اعضی شریعہ کی زیارت ہو جائے ہمیں بھی زیارت ہو جائے اور تمام اولیاء اکرام کی ہم سب کو زیارت ہو تمام اولیاء اکرام سے محبت کیجئے آج دو شمبہ ہے حضورت صدر شریعہ علی رحمت الرضبان کا ارسے پاک ہے جو کہ عالی حضرت عظیم البرکت کے خلیفہ تھے عالی حضرت ان کو بہت پیار کرتے تھے فرماتے تھے میرا امجد مجد کا پکہ اس سے بہت کچھیاتے یہ ہیں میں آپ کو آخر میں ویڈیو کے آخر میں ویڈیو آخری ہو چکا ہے میں آپ کو حضورت شریعہ کے بہت اہم پیغامات اور بہت اچھی نالج اور جانکاری بائیوگرافی دوں گا آپ اس کو بھی پڑھ لیجئے اور تعالی شریعہ کا عرصے پاک بہت جلد آنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ایک آئنات ہمیں تمام اولیاء اکرام سے سچی عقیدت عطا فرمائے خاص کر درگاہ اعلی حضرت سے سرکار اعلی حضرت سے حضور مفتی آزمین سے خاندان اعلی حضرت سے ہمیں خصوصی محبت عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ